ملٹائیس میں آپ کا سواگت ہے میں اسرار احمد تصویر میں دکھ رہی یہ چھاترائیں کنناٹک کے اڑوپی کی ایک گورنمنٹ کالج میں پڑھائی کرتی ہیں ان کو تین ہفتے سے کالج میں جانے نہیں دیا جا رہا ہے کلاس روب میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ ہجاب پہن کر کلاس روب میں جانا چاہتی ہیں جب ہجاب پہن کر یہ کلاس روب میں پہنچی تو ایک ٹیچر نے ان کو دھکا مار کے باہر نکال دیا تین ہفتہ ہو گیا ہے تین ہفتے سے یہ کلاس روم کے اندر نہیں جار پا رہی ہیں ان کی لگتار اٹینڈنس نہیں لگ رہی ہیں ان لوگوں نے کہا ہے کہ ایک ٹیچر نے دھکا مار کر ہمیں کلاس روم سے باہر نکال دیا لیکن ابھی تک کالج کے ایتھارٹی نے ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا ہے آلیا نے بتایا کہ جب ہم ہجاب میں کلاس روم کے اندر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہجاب پہن کر آنا ہے تو تمہیں یہاں پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی لوکل چینل نے یہ خبر چلائی کہ معاملہ سلج گیا ہے حل ہو گیا ہے لیکن آلیا نے بتایا کہ ابھی تک ہمیں کلاس میں جانے کی اجازت نہیں مل لئی ہے تین ہفتے سے ہم لوگ کلاس کو مس کر رہے ہیں جو کلاس چل لئی ہے کچھ نوٹس ہمیں مل جاتے ہیں اس نوٹ کے مادہم سے ہم لوگ پڑھائی کر رہی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ معاملہ تین ہفتے پہلے آیا تھا تو کچھ لوگوں نے ان کے ویرود میں بھگوا گمچھا پہن کر وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ اگر یہ لوگ برکی میں کلاس میں آئیں گی تو ہم لوگ اس کپڑے کو پہن کر کلاس روم میں بیٹھیں گے تین ہفتہ ہو گیا ہے تین ہفتے کے بعد بھی اس گورنمنٹ کالیش کے ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے جن لوگوں نے ان لڑکیوں کو کلاس روم سے باہر نکال دیا ہے یہ سیڈی پر بیٹھ کر کلاس کرتی ہیں جو کچھ کلاس میں نوٹس مل جاتی ہے اس نوٹ کے مادہم سے اپنی پڑھائی کرتی ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کرناٹک میں کس کی سرکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈبل انجن کی سرکار ہے اس کے باوجود ابھی تک وہاں کارروائی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کن لوگوں کے اشارے پر یہ کام کیا جا رہا ہے انہیں کلاس روم میں ہجاب پہن کر نہیں جانے دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پر اردو عربی میں بات بھی نہیں کر سکتی ہیں آپ کو دوسرے لینگویج میں بات کرنا ہے پیرنٹس نے پرنسپل سے بات کری کہ ایسا کیوں ہوا کس وجہ سے ان چھاتروں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کلاس روم میں بیٹھنے کی پرمیشن کیوں نہیں مل لی ہے تو پرنسپل نے کوئی اچھا سا جواب نہیں دیا وہ بھی وہاں پر خاموش رہے تو کس کے اشارے پر یہ کچھ ہو رہا ہے تین ہفتہ گزر چکا ہے یہ چھاترائیں باہر بیٹھ کر اپنی پڑھائی کر رہی ہیں کلاس روم میں جانے کی ان کو پرمیشن کیوں نہیں مل لی ہے لوکل چینلوں نے یہ خبر چلائی کہ معاملہ سلج گیا ہے سب کچھ حل ہو گیا ہے لیکن چھاتروں نے بتایا کہ ابھی تک تین ہفتہ گزر چکا اس کے بعد ہمیں ایک دن بھی کلاس میں جانے کی انمتی نہیں ملی ہے تو چھاتروں کی لگتار یہی مانگ ہے کہ ان کو کلاس روم میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے ہجاب پہن کر آپ کیا سوچتے ہیں پوری معاملے پر آپ کی کیا رہا ہے کمن باکس میں اپنی رائے ضرور دیں مردانہ کمزوری اور اس سے متعلق تمام پریشانیوں کے علاج کا مرکج سنشائن ہر پل چڑی بوٹیوں سے تیار کرتا آئی روید اک دوا فون کر کے اپنے گھر منگوائیں ڈیلیوری کے بعد آن لائن اور کیش دونوں طرح کر سکتے ہیں پیمنٹ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ملنٹ ٹائمز کی خبر پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہنڈی انگریزی بنگلا آپ ایپ پر ملنٹ ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالوز ضرور کریں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی ملنٹ ٹائمز کو فالو کریں ملنٹ ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیوی گرام اور واتس اپ پر براہر آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اسٹریٹ پر دیکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے اوکاؤن نمبر پر ملنٹ ٹائمز کو اپنی رکم بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کا کوئی ماملہ ہے آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جاری ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واتس اپ پر میسج کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز ملنٹ ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز نفرت کے خلاف چنگ فرضی خبروں سے نجات